لوگ صبح انتخابات میں سیکلر امیدواروں کو کامیاب بنانے خاضی صاحبان کا فیصلہ علاقہ ہیدراباد کناٹک میں خاضی صاحبان نے لوگ صبح انتخابات میں سیکلر اور صاف سترے کردار والے امیدواروں کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج الہاج خاضی محمد حسین صدیقی صدر خاضی گلبرگا کی زیر صدارت خاضی ہاؤز رنگ روڈ گلبرگا میں خاضی صاحبان کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ نازک ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیکلرزم کو لاحق خطرات اور مسلمانوں کو درپیش خوف و دہشت کے حالات گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ سیکلر طاقتوں کو مضبوط کرنا وقت اور حالات کا تخاظہ ہے بلخصوص لوگ صبح انتخابات میں سیکلر امیدواروں کو کامیاب بنایا جانا چاہیے گلبرگا لوگ صبح حلقے سے کانگریس آئی امیدوار ملکہ جنگ کھرگے کی بہترین کارکردگی اور ترخیاتی کاموں کی بریات پر ان کی تائید کی جانی چاہیے اجلاس میں محترمہ کنیس فاطمہ رکن اسمبلی گلبرگا شمال نے شرکت کی انہوں نے خاضی صاحبان سے ان کے مسائل کی سماعت کی اور ان مسائل کے علاوہ تاریخی خلاہ حشان کے ساکینان کے تخلیے کے مسئلے کی ایک سوی کرنے کا تیخن دیا انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکلر حکومت کے برسر اقتدار آنے سیکلر پارٹی کے حیثیت سے کانگریس کی تائید کرنے کی ضرورت ہے آج ہم لوگ یہاں پہ صدر خاضی صاحب کے مکان پہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ کئی گاؤں سے بھی خاضی صاحب اور نائب خاضی صاحب یہاں تشریف فرما ہے آپ لوگوں نے کچھ مسئلے مسائل رکھے ہیں تو انشاءاللہ میں الیکشن کے بعد کوشش کر کے سب مسئلوں کو حل کرنے کوشش کروں گی اور آپ لوگوں سے میں یہ بھی گزارش کی ہوں کہ کانگریس سیکلر پارٹی ہے آپ لوگ سب ساتھ دینا جس طرح آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا اسی طرح کانگریس کا ساتھ دیکھیں آپ لوگ سیکیور جمع پارٹی کو جتائیے تو ہمارے آئندہ بھی مسئلے مسائل سب حضل ہونے کی امید ہے انشاءاللہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے خضائط کے مطالق جو مسائل ہیں ہم نے ان کے گوش گزار کیے ہیں اور محترمہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ وہ تمام مسائل کو ممکنہ حد تک اپنے حد تل مقدور کوشش کر کے اس کو تکمیل کرنے کی فرمایا ہیں ہم ان کے لئے بہت بہت مشکور ہیں کہ سب سے پہلے تشریف لائے اور اس کے بعد ہمارے مسائل کو بہت ہی غور سے سنیں اور اس پر عمل آوری کے لئے کوشش کیے ہیں اور ہمارا دوسرا مسئلہ خلے کے مجید کا وہ بھی محترمہ کے گوش گزار کیا گیا اس بارے میں بھی محترمہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل کریں گے اور بحیثیت شہری ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہم یہ ایک بات ہے کہ ہر گلے رنگ بوئے دی گرست چمن میں کئی پھول ہوتے ہیں لیکن ہر ایک پھول کی خوشبوئی بھی الگ ہوتی ہے اور رنگ بھی الگ ہوتا ہے اسی طرح ہندوستان جو ہے بالکل اسی ایک چمن کی طرح ہے تو رنگ اور بوئے الگ ہونے سے چمن سے باہر نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ ہم کو سیکلر چیز کو غور کرنا ہے اور اگر الیکشن کا معاملہ جب آتا ہے تو الیکشن کے معاملے میں بھی سیکلر تہن کو ہم کو ترجیح دینا ہے